ہیلو دوستو لپٹو ماسٹر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست نشانت آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے لپٹو کے ساتھ آج ہم لے کے آئے ہیں لینوو کا آئیڈیا پیڈ فلیکس 5 آئی تھری تھرٹین جنریشن کے ساتھ ہے آٹ جی بی رہے ہیں وہ پانچ اوبارہ جی بی ایس ایس ڈی میں ہیں آج ہم اس لپٹو کو انبوکس کریں گے اس لپٹو کو یہ ٹچ سکرین کے اندر ہے جی ہاں لینوو نے آئی تھری تھرٹین جنریشن کے اندر ٹچ سکرین لانچ کر دیا ہے تو آج ہم اس لپٹو کو انبوکس کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ لپٹو ہمیں لینوو نے پروائیڈ کرایا ہے جو کرول باگ میں لینوو کا اسکلوسیو سٹور ہے اس کے طرح ہمیں یہ لپٹو پروائیڈ کرایا گیا ہے کبھی بھی آپ نے لینوو کا لپٹو لینا ہو تو ایک بار اس سٹور پر وزید جرور کریے گا کافی بیٹر پرائیڈ پر آپ کو یہاں لینوو کے لپٹو مل جائیں گے لپٹو انبوکس کرنے کے بعد یہ لپٹو کمپنی کے پاس واپس چلا جائے گا دوستو آ کے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے ابھی تک ہمارا لپٹو ماسٹر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن جرور پیس کر دیجئے گا کیونکہ فیچر میں بھی ہم ایسے نئے نئے لپٹو کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے اور جیسے ہم ویڈیو اپ لوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا تو چلیے دوستو ٹائم ویشنا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں لپٹو کو انبوکس تو دوستو لپٹو ہمارا انبوکس ہو گیا ہے جیسے کی ہاں لپٹو میں ملتا ہے کہ یہ پاور کوڈ جو لینوو دیتا ہے 65 وٹ کا پاور ایڈپٹر ہے راؤنڈ پین کے ساتھ یہ یاد رکھے گا کافی لوگوں کی بات میں کنفیوزوں نہیں دے کی ٹائپ سی ہے یا راؤنڈ پین ہے لیکن آئی تھری ہے اور ٹچ سکرین کے ساتھ ہے تو اسی کے ساتھ ابھی راؤنڈ پین ہی آ رہا ہے ٹچ سکرین کا لپٹو ہے تو پین جرور پہلے باکس آتا تھا ابھی لینوو نے یہ باکس کی جگہ پولیتن میں پیک کرنا شروع کر دیا ہے یہ ٹچ پین ہے جب اس کی آپ کو ٹچ کی ضرورت ہوگی تو آپ اس پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے لینوو کا لپٹوپ اگر کلر کی بات کروں تو آرکٹک گریگ کلر کے ساتھ یہ لینوو نے لپٹوپ لانچ کیا ہے 14 انچز کا لپٹوپ ہے دیکھیں جتنی بھی ٹچ لپٹوپ ہوتے ہیں موسٹی 14 انچز کے ہی ہوتے ہیں اگر میں بات کروں گا تو اس کا جو ٹاپ پینل ہے وہ الومونیم باڈی میں ہے صرف ٹاپ پینل باقی جو اگر آپ باقی باڈی بات کریں گے تو وہ پولی کاربنیٹ میں بنی بھی ہے بلٹ کوالٹی اس کی بہت ہی بیٹر ہے میٹل باڈی ہونے کی وجہ سے اگر بیک سائیڈ میں ہم دیکھیں گے تو یہاں وینٹیلیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا روبر گریپس بھی آپ کو دکھائی دے گی اور پیچھے لوگو بھی دکھائی دے گا آپ کو وینڈوز کا تو دوستو لابٹوپ کی اگر ہم سلیکنیس کی بات کریں تو دیکھیں کافی سلیک لابٹوپ ہے لائٹ ویٹ لابٹوپ ہے اپروکسیمیٹلی 1.4 کےجی کا یہ لینوو نے لابٹوپ دیا ہے ٹچ سکرین میں دوستو اگر ہم اس کی بات کریں بیک سائیڈ میں بھی آپ کو دکھائی دے گا وینٹیلیشن جو لینوو نے آپ کو دیا ہے باقی دونوں طرف آپ کو پورٹس دکھائی دیں گے تو چلیے دوستو لابٹوپ کو اوپن کر کے دیکھیں دیکھتے ہیں ایک ہاتھ سے لابٹوپ اوپن نہیں ہو رہا ہمیں دونوں ہاتھ لگانے پڑے یہ اس کے اندر ہمیں مینوول دکھا ہمیں باکس پر نہیں دکھاتا ہمیں اندر یہاں پہ پر جالا یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو دوستو لابٹوپ کو بوٹ اپ کرتے ہیں کونپکیشن دیکھیں گے اس سے پہلے دیکھتے ہیں لابٹوپ کے پورٹس لابٹوپ کے لیفٹ سائٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو تین پورٹس اور ایک پاور بٹن دکھائی دے گا یہاں پہ اس لابٹوپ کے اندر سائٹ میں پاور بٹن دے رکھا ہے پاور آن کرنے کے لئے پاور بٹن کے ساتھ میں آپ کو ملتا ہے کارڈ ریڈر اس کے ساتھ میں دو پورٹ دیکھتے ہیں دونوں ہی آپ کے USB 3.2 Gen 1 ہے لیکن ایک جو پورٹ ہے جو آپ کو ایک پورٹ دکھائی دے گا رائٹ سائٹ کا وہ آلویس آن USB ہے جس میں ہمیشہ پاور رہتی ہے اگر آپ چارجنگ کرنا چاہیں تو اس پورٹ سے چارجنگ کر سکتے ہیں لابٹوپ بند ہونے کے بعد بھی لابٹوپ کے رائٹ سائٹ میں دیکھیں گے تو ہمیں چار سلوٹس دکھائی دیں گے جو سب سے پہلا ہے چارجنگ کے لیے ہے لابٹوپ کو چارج کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو دکھائی دے گا HDMI 1.4B آپ کا LED TV اور پوجیکٹر کنیکٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے ایک ٹائپ سی تھنڈر بولٹ 4 کے سواد جو 40 GBP سپورٹ کرتا ہے ڈیٹا ٹاسفر پاور ڈیلیویری 3.0 کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس پر ایک پاور کا ایرو بھی بنا ہوا ہے اور ایک ساتھ میں آپ کو دکھائی دے گا 3.5 mm کا کومبو جیک مائکروپون اور ہیڈ فون اسپیکٹر کنیکٹ کرنے کے لیے تو چلے دوستو لابٹوپ کی کونفیگیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں گے پروسیسر کی تو 13 generation processor ہے core i3 1315U تو چلو کم صاحب یہ اچھا ہے کہ اس میں 1305U processor نہیں دیا جو کافی ہلکا ہوتا ہے 1315U جو ہے 1350 وہ پھر بھی better processor ہے جس کی base speed تو 1.2 GHz ہے لیکن turbo boost technology کے ساتھ آتا ہے اور maximum clock speed جو ہے وہ ہے 4.5 GHz اگر course کی بات کریں گے تو 6 core کا processor ہے لیکن اس میں 2 cores جو ہیں وہ performance core ہے اور جو 4 core ہے وہ efficient core ہے تو جو turbo boost maximum جو frequency ہے 4.5 GHz وہ صرف اور صرف 2 cores کے لیے ہے اور 4 cores کے لیے جو maximum frequency ہے وہ ہے 3.3 GHz اس لیے میں کہتا ہوں دوستو processor ہمیشہ جب بھی laptop لیں تو ہمیشہ دھیان اکھے گا صرف cores مد دیکھیں گا اس کے performance اور efficient core ضرور دیکھا کریں logical processor کی بات کریں گے تو وہ 8 ہے اور L3 cache کی بات کریں گے تو 10 ہے اور 10 نینومیٹر کا ہی انٹل نے اس میں آپ کو processor دیا ہے بات کرتے ہیں میموری کی 8 GB کی RAM ہے LPDDR4 اس میں آپ کو RAM ملتی ہے سپیڈ ہے 4267 MHz کی سلوٹس 8 ہے 8 دکھا رہا ہے basically LPDDR4 ہے تو اس میں آپ کا جو RAM ہے وہ upgrade نہیں ہو سکتی کیونکہ solder RAM ہے اس کے اندر dim RAM نہیں ہے جس کو ہم uninstall کر کے مطلب remove کر کے لگا تکتے ہیں disk کی بات کریں گے تو SSD آپ کو اس میں ملتی ہے 512 GB کی جس کی capacity آپ کو 477 GB ملتی ہے اور 4.0 اس میں آپ کو SSD ملتی ہے Graphics کی بات کریں گے Intel USD Graphics ہے Intel Iris بھی نہیں Intel USD Graphics ہے بہت basic Graphics ہوتا ہے صرف Display کے لئے shared GPU 3.8 GHz AMD Graphics جیسے AMD processor کی طرح اس میں کوئی بھی اپنا Graphics Memory نہیں ہوتی ہے اس میں بھی بالکل نہیں ہے total 3.8 GB ہے تو اس میں Graphics آپ مان کے چلے صرف ٹیکسٹ کرنے کے لئے Display کی بات کریں گے تو Lenovo نے 14 inch Wux ga display دیا ہے جس کا resolution 1920 by 1200 IPS display 300 nits کے ساتھ گلوسی display آتا ہے ٹچ سکرین میں 45% NTSC TUV low blue light glass کے ساتھ اور ٹچ screen کے ساتھ آپ اس کا display ملتا ہے camera اس میں microphone بھی ملتے ہیں لاب لاب ٹچ لاب ٹچ پارٹس دیکھ آپ کا processor لگا ہے جو heat sink کے through connected ہے فین کے ساتھ اور یہاں آپ دکھائی دے رہی ہے SSD جو covered ہے metal body کے ساتھ metal کے نیچے SSD لگی بھی ہے 512 GB کی اور اسی کے ساتھ میں جو آپ کو covered دکھائی دے رہی ہے sold RAM ہے تو chip اس کے نیچے لگی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی گی اور اگر آپ دیکھیں گے ساتھ SSD کے ساتھ میں آپ دکھائی دے رہا ہے Bluetooth و Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 آپ کو اس پہ ملتا ہے دیکھیں کہ main portion تو آپ اس میں بیٹری دکھائی دے رہا ہے 52.5 فر cover کے ساتھ آپ کو اس کی بیٹری ملتی ہے اگر آپ speakers کی بات کریں گے تو دو 2 watt کے دو speaker اس میں لگے ہوئے ہیں جو sides میں آپ دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو آج ہم نے unbox کیا idea pad plex 5 i3 13 generation میں 8 gb rams 512 gb ssd 14 inchi touch screen کے ساتھ دیکھیں اگر usage کی بات کریں تو سب سے پہلی بات i3 ہے آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی graphics نہیں ہے کبھی بھی آپ یہ مجھ سوچے گا heavy programming یا heavy coding کر نی ہو آپ editing کا کام کر نا ہو یا آپ web designing web designing کر سکتے بہت ہی basic web designing ہو گی ادر بائی آپ نہیں کر پائیں گے آپ hardcore gaming کر چاہیے وہ سب اس laptop پہ نہیں ہوگی i3 laptop ہے تو initials work جو بھی ہوتے چودہ انچی کا laptop ہے تو اس میں numeric keypad آپ کو نہیں ملے گا آپ نے presentation دے نہیں ہے 360 move کرتا ہے laptop کی moment 360 degree ہے تو اس کا benefit آپ کو جیادہ نہیں مل سکتا کیونکہ ہم touch screen جب بھی use کرتے جب اس کو 360 fold کر لیتے ہے ہا آپ نے design بنانا پین کے ثور یہ پین آپ کو اس کے ساتھ ملے گا ھم اس کو کہتے ہیں اگر normal pen نہیں ہے آپ یہ سوچے کہ normal pen نہیں ہوتا صرف یہ touch screen پہ ہی کام کرتا ہے دیکھیں mostly جو touch screen کے laptop ہیں وہ لوگ زیادہ use کرتے ہیں جن کو traveling ہوتی ہے یا جن دینی ہوتی ہے تیکھ اگر ہم pricing کی بات کرے تو بہت ہی better price کے اندر Lenovo نے اسے launch کیا ہے market میں آپ 60,000 کے approx مل جائے گا اگر آپ دللی میں رہتے ہیں تو ہم نے description box میں کچھ Lenovo exclusive stores کے address اور phone number دے رکھے ہیں آپ پہ phone کر گی تو one year warranty آپ Lenovo اس کے ساتھ دیتا ہے اگر آپ اس کی upgrade کر سکتے ہیں time to time اب جیسے دیوالی آنے والی ہے تو آپ کو offer bill ہی جائے گی آپ Lenovo exclusive store پہ جائیں تو offer پوچھے گا اس کی warranty extend کرنے کے کیا charges ابھی لے رہے ہیں ایک چیز جو میں آپ کو اور بتاؤ ہوں یہ touch screen ہے تو touch screen ہمیشہ costly ہوتی ہے لینووو اس کا خراب ہونے کی manufacturing defect warranty تو دیتا ہے لیکن damage کی warranty آپ کو اس کی نہیں ملے گی لیکن وہ بہت reasonable cost پہ آپ کو available ہوتی ہے جب بھی آپ Lenovo exclusive store پہ جائیں تو ان سے پوچھے گا accidental damage protection کا کیا prices ہے 3-4 000 کے اندر آپ مارکٹ میں یہ warranty extension کی مل جائے گی اور یہ بھی دھیان رکھے گا جب بھی warranty extend کرائیں normal warranty extend کرائیں accidental damage production آپ extend کرائیں وہ صرف Lenovo کی ہو چاہے آپ کسی بھی multi brand سے کرائیں Lenovo exclusive سے لیکن third party warranty بلکل بھی مت دیجئے گا آپ کو problem ہو جائے جب بھی warranty claim کرنے جائیں گے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں جرور بتائیے گا گر پسند آئی تو like جرور کر دیجئے گا اور اب تک جو دوست ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو subscribe جرور کر دیجئے گا بیل آئیکن جرور پیس کر دیجئے گا بیل آئیکن پیس کرنے سے جو بھی آگے نئی ویڈیو اپلوڈ